گورنر سن کامران خان ٹیسوری ملکی تاریخ میں پہلی بار گورنر ہاؤس کے اندر سو انٹوں کی قربانی برائے مستحقین کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ سو بکرے بھی گورنر ہاؤس میں لائے گئے ہیں پانچ لوگوں کا راشن ایک مہینے کا ہے عید والے دن وہ بھی دیا جائے گا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان چودلی آج میں موجود ہوں گورنر ہاؤس سن میں جہاں پر گورنر سن کامران خان ٹیسوری ملکی تاریخ میں پہلی بار گورنر ہاؤس کے اندر سو انٹوں کی قربانی برائے مستحقین کرنے جا رہے ہیں عید الازہ کے پہلے اور تیسرے دن سو انٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا اور گوشت مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا گورنر ہاؤس کے گیٹ پر پانچ پانچ کلو کے گوشت کا پیکٹ تقسیم کیا جائے گا اس کے علاوہ سو بکرے بھی گورنر ہاؤس میں لائے گئے ہیں جو شہدہ ہیں کراچی کے جن لوگوں کے گھر کے سربراہ شہید ہو چکے ہیں یا جو لوگ شہیدوں کے گھر کے اندر قربانی کرنے کی استعاد نہیں رکھتے ان لوگوں میں ایک ایک بکرہ بھی تقسیم کیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنی قربانی کر سکیں گورنر ہاؤس کے اندر سو انٹوں کی قربانی کس طرح ہوگی اور پہلے دوسرے اور تیسرے دن کتنے کتنے انٹوں کو قربان کیا جائے گا آئیے جانتے ہیں گورنر سن جناب کامران خان ٹیسوری صاحب سے سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے ماشاءاللہ سو انٹ ہم نے دیکھا ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ گورنر ہاؤس کے اہاتے کے اندر لاکر باندھیے گئے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں جب آپ گورنر نہیں تھے کتنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اب آپ گورنر ہیں تو سو انٹ قربان کر رہے ہیں دیکھیں پچھلے دس سالوں سے میرے گھر جہاں خیابان سجاد پر ہے میں بڑا ایک ٹینٹ لگتا تھا اور اس میں اونٹ بیل گائیں دمبے بکرے کافی بڑی دعداد میں آتے تھے اور جو بھی لوگ ماں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم بڑی قربانی ہی اللہ تعالیٰ ہم سے کرواتا تھا لیکن ہاں واقعی سو انٹ کبھی نہیں کیے تھے اس بار سو انٹ سو بکرے باقی بھی جانور وہ صرف اس لیے کہ اس جیسے حالات بھی پہلے کبھی نہیں تھے یہ جو معاشی بہرانے سے پہلے کبھی ایسا بہران نہیں آیا لوگ پس کہیں لوگ پریشان ہیں آپ کو بتا ہے اس بار لوگوں نے جو حصہ ڈالتے تھے نا قربانی میں بیس ہزار روپے کا وہ حصہ بھی نہیں ڈال سکے مہنگائی کی وجہ سے آپ نے ان انٹوں کی تعداد کو زیادہ کیا ہے تاکہ جو قربانی براہ مستقین ہے اور جو گوشت سو انٹوں کا زیادہ سے زیادہ جمع ہو بلکل سارے لوگوں کو یہاں گوورنر ہاؤس سے گوشت بھی دیا جائے گا اور بیس ہزار راشن کے باکسز جو پانچ لوگوں کا راشن ایک مہینے کا ہے عید والے دن وہ بھی دیا جائے گا راشن ریسی ویشن کے طریقے کار گیا لوگ کیسے حاصل کریں گے گوورنر ہاؤس آ کے راشن مطلب پیرک اندر آ جائیں گے ہمارے ہاں آپ کو بتا ہے کہ ہم نے جب افتار اور ڈینر کے لیے کھولا تھا تو آپ بھی اس وقت موجود تھے یہاں ہزاروں لوگ روزانہ آتے تھے لیکن ہم نے یہاں ایک کارڈ بنایا ہے اس کارڈ کی ڈسٹیبیشن ہوگی اور پھر اس کے بعد فائنلی جب وہ اس کو باکس ملے گا تو وہ کارڈ جو اس کے پاس ہوگا وہ دکھائے گا اس کی انٹری کر لیں گے اس کا نام ہوگا نادرہ کا بھی سٹرافیاں بیٹھا ہوگا گیٹ پہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک فیملی کو ایک باکس ملے چھینہ جھپٹی نہ ہو کوئی چار نہ لے جائے کسی کا حق نہ مارا جائے لیکن ہم نے تو سارے ہی راشن باتنے ہیں لیکن یہ میں آپ کو دکھاؤں بلکہ یہ سارے یہ بیسٹنگ نہیں ہے یہ بیسکلی جس طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں یہ راشن کارڈ ہے جی گورنر صاحب ایک سب سے اہم چیز مجھے یہ بتائیں آپ زیادہ سے باتے گورنر سند ہیں یہ حکومت کی طرف سے آپ ایک لاکھ لوگوں کو راشن اور سونڈ قربان کر رہے ہیں دوستوں کا مل کر ایک کام ہے جو ہم لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اللہ کی خوشنیدی کے لیے کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف سندھ اور گورنر ہاؤس کا ایک روپیہ بھی شامل نہیں ہے جوانر صاحب ظاہر سے بات ہے سندھ یہ ایک لاکھ کارڈ اور یہ راشن کارڈ بھی ہوگا پھر یہ ہیلتھ کارڈ میں بھی استعمال ہوگا اور بہت ساری چیزیں اس ایک لاکھ کارڈ کے تحت ہم کارچی میں کریں گے کبھی لیپ توپ بارٹ نہیں یہ آپ نے عمران خان صاحب سے متاثر ہو کے شروع نہیں متاثر میں اس سے کچھ نہیں ہوا اس کرکٹ سے ہاں مجھے یہ ضرور متاثر کیا کہ اس نے جو وعدے غریب عوام سے کیے تھے وہ ان سے دل لگا بیٹھیں دی کہ شاید یہ پورے ہوں گے تو جو جو وعدے اس نے کیے تھے اور جو میں نے نہیں کیے وہ پورے میں کر رہا ہوں اچھا گورنر صاحب کراچی کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب یہ سو اونٹ عیدالعظہ پر قربان کیے جائیں گے تو ان کو گوشت کیسے ملے گا اور کتنی تعداد میں ملے گا دیکھیں پانچ کیجی کا ایک ہوگا پیکٹ جو ہمارے تمام جو گورنر ہاؤس کی گیٹس ہیں اس کے اوپر اویلیبل ہوگا لوگ آتے جائیں گے ان کو ہم گوشت دیتے جائیں گے اور بہت عزت کے ساتھ ان کو رسپیکٹ سے ملے گا کوئی چینہ جپٹی نہیں ہے کیونکہ سو اونٹ ہیں اور بھی باقی جانور ہیں جو بچے یتیم ہو گئے ان کے والد کسی حاسے کا شکار یا مار دیئے گئے شہید کر دیئے گئے کسی بھی قسم کا تو ان کے لئے ہم نے سو بکرے بھی منگمائے اور پہلے سو لوگ جو بچارے یتیم ہیں وہ اپنے والد کے نہ ہونے کی وجہ سے عید نہ کر سکے ہوں عزت العزت کو ان کو یہ کل ہی ہم دے دیں گے ایک ایک سنگل بکرا پورا پورا ہو اچھا زندہ مطلب خود اپنے قربانی کریں جیسے اگر ان کے گھر کا سربراہ شہید نہ کیا ہوتا جیسے وہ قربانی کرتے تھے اس طرح کریں اچھا یہ آپ وفاق کے نمائن ہیں گورنر سیند ہیں اور یہ سب سے بڑی سرکاری عمارت ہے جب آپ نے سو اونٹ اس عمارت کے ہاتھے میں لاکر باندھنے کا سوچا قربانی کی نیت سے تو آپ نے ہاؤس انتظامیہ سے یا اپنے ای ڈی سی ایم ایس سے جب مشورہ کیا ہوگا تو وہ بھی حیرانت ہوئے ہوں گے کہ گورنر صاحب آپ کیا سو اونٹ گورنر ہاؤس کے اندر لاکے باندھ رہیں گا سوچ رہے ہیں یہ گورنر ہاؤس ہے میں ان سے مشورے نہیں کرتا ہوں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سر گورنر ہاؤس کے ہاتھے میں سو اونٹ لائن سے بندے ہوئے ہیں بکرے سو جوئے الگ جگہ پر کر رہے ہیں آپ نے کل نت نہیں اور انہوں کے تجربات کرنے پر یقین رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں گورنر ہاؤس کا پورا سٹاف جو ہماری میری ٹیم ہے میری سٹنٹ ہے ہمارا یہ جتنے بھی لوگ ہیں ای ڈی سی ایم ایس پرنسپل سیکٹری اور باقی لوگ وہ سب بھی اس بات سے خوش ہیں کہ گورنر صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں لوگوں کے لیے نہیں کر رہے حالانکہ مجھ سے پہلے بہت کچھ ہوتا رہا ہے جو گورنرز کے لیے ہوتا تھا لیکن یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عوام اور اس عوام کے لیے ہو رہا ہے جو میڈل کلاس سے نیچے جا چکی ہے ان کی خوشی کے لیے ہو رہا ہے تو یہ باقی سارے لوگ بھی ایس ای ٹیم بڑی سٹنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جس طرح میں سترہ گھنٹے کام کرتا ہوں ہمارے باقی لوگ بھی سترہ سترہ گھنٹے کام کرتا ہوں گورنر صاحب عید کے پہلے دن کتنے اونٹ نہر کیے جائیں گے عید کے دوسرے دن کتنے اونٹ نہر کیے جائیں گے اور عید کے ٹیسرے دن کتنے ہوتے ہیں دیکھیں ابھی ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد اور بڑھ جائے اگر یہ تعداد بڑھ جاتی ہے کیونکہ کچھ ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تعداد بڑھے تو اگر ڈیڑھ سو تک ہوتی ہے تو پچاس پچاس اونٹ ہوں گے ورنہ تینوں دنوں پہ جو اونٹیں ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس حوالے سے تب ہی آپ نے سو بکرے خرید لی ہے کیا ذکر کیا تھا آپ کے بیٹے نے دیکھیں وہ میرے پاس آیا زید جو میرا بیٹا یوٹیوپر بھی ہے اس نے مجھے آکے کہا کہ بابا آپ نے اتنے اونٹ تو لے لی ہے ہمارے جو بکرے آتے ہیں وہ کائیں اور وہ بات کرتے ہیں اس کی آنکھوں میں ایک آنسو سے تو میں نے ایک دم یہ سوچا کہ یہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اور جن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی حادثے میں سٹریٹ کرائی میں پچھلے دنوں چوالی ساٹھ سے زیادہ لوگ شہید کر دیئے گئے پھر فائر بگیڈ کا واقعہ ہوا اس میں پانچ لوگ شہید ہو گئے تو مجھے دل میں ایک بات آئی کہ یار جس کا والد نہیں ہے اس کا بیٹا کس سے یہ بات کرے گا کہ ہمارے بکرے کا ہیں تو بس اسی وقت ہم نے یہ پرین کیا اور اسی وقت رات میں بکرے بھی خرید لی ہے اور دیکھیں یہ سب اللہ کے کام میں ہماری کوئی اوقات نہیں زبردر جی یہ بتائیں سو اونٹوں کی قربانی کے لیے یہ کتنے کسائی مانگوار ہیں عید والے دن آہ جس کسائی سے ہماری بات ہوئی ہے جس کی اس کے پاس ٹیم ہے اس نے کہا ہے میں بیس منٹ میں آہ جو اونٹ ہے اس کو زبا کر کے اس کا گوش بنا سکتا ہے بڑا تیز کسائی آپ نے ہائر کر لی ہے پیسے بھی بہت زیادہ مانگ رہا ہوگا ہاں کافی پیسے مانگ رہا بھی اس سے بھی بات کرتے ہیں جیسے وہ دن مہندی لگوانے میں آپ کو پتا ہے صبح ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اللہ فاق آپ کے اس کارکر میں برکت ڈالے آپ کی قربانی کو قبول فرمائے بہت بہت شکریہ